وزیراعظم شہباز شریف کا وفاقی وزرہ کو اسلامباد چھوڑنے کا حکم اپنی دفاتر سے واہر نکلو اس سے پہلے کہ عوام خود تمہیں آ کر نکالے عوام کی آنکھوں میں خون آ چکا عوام بہت ناراض ہیں عوام بہت غصے میں ہیں عوام کو سب معلوم ہیں ہمیں کیسی حکومت میں ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں وہ خاموش ہیں اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ وہ دیکھ نہیں رہے شہباز شریف نے وزرہ کو خبردار کر دیا سیلاب زدگان سے ملاقات میں شہباز شریف نے جو دیکھا وہی بیان کر دیا شہباز شریف کی حکومت کا خاتمہ عملی طور پر تو ہو چکا بس قانونی کاروائی باقی ہے عمران خان کی پہلی جیت ہو گئی عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے خود شہباز شریف کا اعتراف ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ شہباز شریف نے کیوں وزرہ کو اسلامباد چھوڑنے کا حکم دیا ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ رازم وزیراعظم شہباز شریف کا امپورٹر حکومت کو اسلامباد چھوڑنے کا حکم تمام وزرہ اپنے دفاتر سے باہر نکلیں اب ہماری اسلامباد میں کوئی جگہ نہیں عمران خان کی کال کے بعد شہباز شریف کی کام پر ٹانگ گئی عوام قسم اندر اسلامباد پہنچنے کو تیار بس عمران خان کی کال کے انتظار عمران خان نے بازی پلٹتے ہوئے سب کو دو بڑے پیغام دے دیئے ایک تو آرمی چیف کی تائیناتی دوسرا ستمبر میں ہی اعتجاجی کال کے اعلان بھی کر دیا مطلب بائی ستمبر سے قبل ہی بہت بڑے دھماکے ہوتے آپ پاکستان میں دیکھیں گے پہلا نتیجہ تو آپ نے دیکھ لیا شہباز شریف کس طرح گھبرات کا شکار ہو گیا ناتین چیئر میں دیریک انصاف عمران خان کا کہنا ہے کہ ایک ہمیں کہہ رہے ہیں کہ سیلاب ہیں سیاست نہ کرو دوسری طرف میری پارٹی کو کریش کرنے لگے ہیں میں ہر چیز آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر کر رہا ہوں میں اس لئے چپ بیٹھا رہا کیونکہ معاشری حالات برے تھے اب عوام کا سمندر نکلنے والا ہے اس وقت سیلاب پر سیاست کی جاری ہے ہمیں کہہ رہے ہیں سیلاب ہیں کہ سیاست نہ کرو دوسری طرف میری پارٹی کو کریش کرنے میں لگے ہیں جو لوگ ہمیں سیاسی فنڈنگ کرتے تھے پہلے دباؤں میں آیا نہ آئندہ ہوں گا معیشت سنبھل نہیں رہی پاکستان سیلنگا کے نقشے قدم پر جا رہا ہے جب میں کال دوں گا تو حکومت برداشت نہیں کر سکے گی ایک سمال کے جواب میں عمران خان کا کہنا تھا کہ حکومت سے صاف و شفاف الیکشن پر بات ہو سکتی ہے معیشت کی بہتری کا حل صرف صاف و شفاف انتخابات ہیں یہ مقدمہ دنیا کے سامنے مزاق بن گیا ہے یہ معلوم ہونے کے بعد بھی کہ یہ مقدمہ ایک مزاق ہے آج میں نے حاضری دی ناظر ملکہ سلاب سے متاثر علاقوں کا دورہ نہ کرنے پر بعض وفاقی وزراء پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے وزیر آزم شہباز شلیف نے اپنی کابینہ کے ارکان پر زور دیا کہ وہ کچھ وقت نکال کر آفت زدہ علاقوں کا دورہ کریں کیونکہ متاثرین کی دادرسی پر ائر کنڈیشن دفاتر کو ترجیح دینے والوں سے عوام ضرور حساب لیں گے وزیر آزم کے جانب سے ہی ہدایت وفاقی کابینہ اجلاس کے دوران ان کی ٹیلیوین پر مختصر خطاب کے دوران سامنے آئے وفاقی کابینہ اجلاس کئی ایجنڈ آئیٹمز اور غور کے لیے تلق کیا گیا جن میں قومی آفات کے دوران امدادی سرگرمیاں انجام دینے والی آثورٹی کے لیے سیلاب زدگان کو امداد فرام کرنے کے لیے تین ارب روپے مختص کرنے کی بازابتہ منظوری بھی شامل تھی رازم وزیر آزم نے کسی کا نام لیے بغیر کہا کہ میں جانتا ہوں کہ کون اس وقت سیلاب زدہ علاقوں میں کام کر رہے ہیں اور کون نہیں وہ اپنے سرکاری فرائض کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ اس ناسخ وقت میں سیلاب زدہ علاقوں کے غریب لوگوں کی مدد پر زیادہ توجہ دیں وہ نہیں چاہتے کہ وزراء اپنا کام چھوڑ دیں اپنے کام میں وہ آفس سے دور رہ کر بھی کر سکتے ہیں اس جدید ڈیجنل دور میں آپ زوم ٹیکنالوجی کی ذریعہ آفس سے دور رہ کر بھی اپنے سرکاری فرائض انجام دے سکتے ہیں لیکن آپ کو سیلاب متاثرین کی بھی مدد کرنی چاہیے ناظر وزیر آزم نے وزراء سے کہا کہ باہر آئیں گروہ ورداشت کریں اور زیادہ فعال کردار ادا کریں عمام سب کچھ جانتے ہیں لوگ سیلاب کے معاملے پر سیاست کرنے والوں سے بھی آگاہ ہیں لیکن اگر وہ لوگ خاموش ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنی ناراضی اور اپنی تکالیف کا اظہار کرنے سے کاثر ہیں ایک وقت آئے گا کہ وہ رد عمل دیں گے اور ہمارا احتساب کریں گے وزیر آزم نے کہا کہ عالمی مخالیاتی آلودی میں پاکستان کے معمولی کردار کے باوجود ملک و موسمیاتی تبدیلی کے بھیانک اثرات کا سامنا ہے یہ پاکستان کے ساتھ بہت بڑی نائنصافی اور زیادتی ہے جس کا ازالہ ہونا چاہیے ناظرین ایمپورڈٹ حکومت کا خوف ان پر آیا ہو چکا وفاقی وزیرا کریں تو کیا کریں مگر عوام میں نکلیں تو گالیاں پڑتی رہیں سن میں جو چار وزیرا کے ساتھ ہوا لڑکانہ میں جو بلاول کے ساتھ ہوا راجنپور میں جو مریم نواز کے ساتھ ہوا عوام غصے میں ہیں اگر ہی نکلیں گے تو عوام ان کو ماریں گے اب تو ایمپورڈٹ سرکار کے لیڈر عوام میں نہیں نکل سکتے جو یہ کر بیٹھے ہیں وہ عوام کے ذہنوں میں بیٹھ چکا ہے وہ ان کو کبھی معاف نہیں کریں گے ناظرین جب تک ملک میں سیاسی استحقام نہیں آئے گا تو معاشی استحقام نہیں آئے گا اگر معاشی استحقام نہیں آئے گا اگر پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو مجھے خدشہ ہے کہ اس سے پاکستان کی قومی سلامتی متاثر ہوگی ہمیں کہیں گے کہ یہ چیزیں کرو تب ہم پیسے دیں گے عمران خان نے کہا کہ جس طرح یہ حکومت جا رہی ہے ان کے پاس کوئی حل نہیں اس ملک میں سیاسی استحقام صرف انتخابات سے آ سکتے ایک طرف سہلاب اور یہ اس سے بڑا ڈیزاستر ہونے جا رہا ہے اگر پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا سابق وزیراعظم کا کہنا تھا جن کے پاس سب سے طاقت ہے ان کو خبردار کیا تھا کہ دنیا میں توانائی کی قیمتیں اوپر جا رہی تھی کہا تھا کہ اگر سیاسی ادم استحقام آیا تو کسی سے معیشت نہیں سمبھلے گی پی ٹی آئی چیئرمین کا مزید کہنا تھا کہ جو بھی کروں گا آئین کے اندر رہتے بھی کروں گا مجھے یہ لوگ روڈ میپ دیں یہ اقدامات کریں گے جس سے آگے روشنی نظر آئے گی یہ لوگ جتنی دیر حکومت میں بیٹھے رہیں گے ملک مزید دلدل میں پھسے گا ناظرین خان نے دعویٰ کیا میں جب چاہوں قوم کو سڑکوں پر نکال سکتا ہوں دو گھنٹے کی کال دیتا ہوں لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں ان کو سلنکا کی طرح ٹرن کرنا بہت مشکل کام نہیں ہے کیونکہ لاوہ پکا ہوا ہے لوگ تیار رہیں حکومت کے سنٹ ڈائیلوگ سے متعلق سوال کے جواب میں عمران خان کا کہنا تھا کہ ان لوگوں کو خوف ہے کہ جب بھی انتخابات ہوں گے ان کو ہار جانا ہے حکومت میں بیٹھتے ہیں تو برا ہوتا ہے حکومت سے باہر نکلتے ہیں ان الیکشن کرواتے تو انہوں نے ہار جانا ہے اس لیے اب ان کے ہاتھ میں فیصلہ نہیں ہے یا تو ہم ان کے اوپر پریشر ڈالیں ہمارے پاس دو تین آئیڈیاز ہیں لیکن آئین کے اندر رہیں گے ناظرین دنیا میں وہ قوم اوپر جاتے جس میں میرٹ ہوتا ہے اگر موشنے میں میرٹ نہیں ہے تو وہ دوسرے ممالک سے مصابقت نہیں کر سکتا آج چین کے آگے بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ میرٹ ہے ان لوگوں سے حکومت چلنے ہی پا رہی ملک میں مہنگائی کی شرح کام ہونے کے بجائے ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جاری اور اب اس بات کی ضرورت محسوس ہونے لگی ہے کہ الیکشن ہی ملکی سیانسی دم اس تحکام کو بہتر کر سکتے ہیں یہ پاکستان کے ساتھ بہت بڑی نائنصافی اور زیادت ہی ہے جس کا عزالہ ہونا چاہیے ناظرین امپورٹر حکومت کا خوف ان پر آیاں ہو چکا وفاقی وزراء کریں تو کیا کریں مگر عوام میں نکلیں تو گالیاں پڑتی رہیں سندھ میں جو چار وزراء کے ساتھ ہوا لڑکانہ میں جو بلاول کے ساتھ ہوا راجنپور میں جو مریم نواز کے ساتھ ہوا عوام غصے میں ہیں اگر ہی نکلیں گے تو عوام ان کو ماریں گے اب تو امپورٹر سرکار کے لیڈر عوام میں نہیں نکل سکتے جو یہ کر بیٹھے ہیں وہ عوام کے ذہنوں میں بیٹھ چکا ہے وہ ان کو کبھی معافت نہیں کریں گے ناظرین جب تک ملک میں سیاسی استحقام نہیں آئے گا تو معاشی استحقام نہیں آئے گا اگر معاشی استحقام نہیں آئے اگر پاکستان ڈیفولٹ کر جاتا ہے تو مجھے خدشہ ہے کہ اس سے پاکستان کی قومی سلامتی متاثر ہوگی ہمیں کہیں گے کہ یہ چیزیں کرو تب ہم پیسے دیں گے عمران خان نے کہا کہ جس طرح یہ حکومت جا رہی ہے ان کے پاس کوئی حل نہیں اس ملک میں سیاسی استحقام صرف انتخابہ سے آ سکتے ایک طرف سہلاب اور یہ اس سے بڑا ڈیزاستر ہونے جا رہا ہے اگر پاکستان ڈیفولٹ ہو گیا سابق وزیراعظم کا کہنا تھا جن کے پاس سب سے طاقت ہے ان کو خبردار کیا تھا کہ دنیا میں تہونائی کی قیمتیں اوپر جا رہی تھی کہا تھا کہ اگر سیاسی ادم استحقام آیا تو کسی سے معیشت نہیں سملے گی پی ٹی آئی چیئرمین کا مزید کہنا تھا کہ جو بھی کروں گا آئین کے اندر رہتے ہو کروں گا مجھے یہ لوگ روڈ میپ دیں یہ اقدامات کریں گے جس سے آگے روشنی نظر آئے گی یہ لوگ جتنی دیر حکومت میں بیٹھے رہیں گے ملک مزید دلدل میں پھسے گا ناظرین خان نے دعویٰ کیا میں جب چاہوں قوم کو سڑکوں پر نکال سکتا ہوں خوف ہے کہ جب بھی انتخابات ہوں گے ان کو ہار جانا ہے حکومت میں بیٹھتے ہیں تو برا ہوتا ہے حکومت سے باہر نکلتے ہیں ان ریلیکشن کرواتے ہیں تو انہوں نے ہار جانا ہے اس لیے اب ان کے ہاتھ میں فیصلہ نہیں ہے یا تو ہم ان کے اوپر پریشر ڈالیں ہمارے پاس دو تین آئیڈیاز ہیں لیکن آئین کے اندر رہیں گے ناظرین دنیا میں وہ قوم اوپر جاتی جس پر میرٹ ہوتا ہے گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جاری اور اب اس بات کی ضرورت محسوس ہونے لگی ہے کہ الیکشن ہی ملکی سیاستی دم اس تحکام کو بہتر کر سکتے ہیں ناظرین مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ